اسلام علیکم میرے نام ہے زینہ اور آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی گاڑی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میرے پاس جو گاڑی کے ویو کے لیے ہے وہ ہے کوڑی ڈائی ہٹسو کوڑی ڈائی ہٹسو دو ہزار سے لے کر دو ہزار بارہ تک پاکستان میں رہی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈس کنٹینیو کر دیا تھا کیونکہ گورنمنٹ نے جو یورو ٹو جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لانچ کیا تھا جس کی بنا پر اس کو ٹویٹا نے اس کو ٹینیو کر دیا تھا دوزہ چار میں اس کا آٹومیٹک ویڈینٹ آیا تھا اور اس وقت میں جس گاڑی میں موجود ہوں وہ آٹومیٹک ویڈینٹ ہے لیکن تھری گیر ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی کیوں فیول ایوہ یہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی کافی ہاتھ فیورٹ گاڑی تھی تو اور کافی اس کی اچھی ری سیل بھی تھی اور ابھی بھی اس کی کافی اچھی ری سیل ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیو میں چلوں کو سبسائب کر لے جائے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کی جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم گاڑی کے فرنٹ اینڈ سے گاڑی کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بیسک سا فرنٹ ہے اس کا بالکل سادہ اور سمپل ہے کچھ خاص اس میں خوبصورتی کے لئے کچھ چیز یوز نہیں کی گئی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی آٹو یون پر موجود ہے فور ڈیٹیلنگ اگر آپ بھی اپنی گاڑی کڑی کڑی لیٹیلنگ کرانے چاہتے ہیں تو آٹو یون پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی میں آپ اس کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لائٹس کرسٹل لائٹس ہیں اس میں اور اس سے نیچے یہ انڈیکیٹرز دیئے گئے ہیں بمپرز میں نیچے نمبر پلیٹ لگانے کے لئے جگہ ہے اور یہاں پر یہ اس کی گریل آ جاتی ہے چھوٹی سے جس میں ڈائی ہٹسوں کا لوگو دیا گیا ہے اور اس فرنٹ سے کچھ اس طرح سے گاڑی نظر آتی ہے سائیڈ پروفائل پر آپ اس کو ایک انڈیکیٹر نظر آ جائے گا آپ کو فائنڈر کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک لائنز بھی دی گئی ہے اسے نیچے آ جاتے تھے ہیں اس میں جو ٹائر ہے وہ بارہ انچ کا ٹائر دیا گیا ہے جو کمپنی فٹڈ ہے اس میں کوئی علائے ریمز وغیرہ نہیں آتے تھے سمپل اس میں جو لوہی والے آپ کہہ سکتے ہیں وہی اس میں ریمز دیئے گئے ہیں اور یہ ایک لائن دیکھ سکتے ہیں آپ جو گاڑی کے چاروں طرف سے گھوم کے آتی ہے اور ڈور کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ دی گئی ہے جیسے ڈور مولڈنگز ہوتے ہیں اور چلتے ہیں آپ گاڑی کے سائیڈ میررر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیسیک سے اس کے سائیڈ میررز ہیں جو نون ریڈکٹیبل اور نون اڈجسٹیبل ہیں جیسے مہران کا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی ہیں ڈور اوپنر ہے یہ ایک ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے کورے کا لیکن اس میں بھی جو ڈور اوپنر ہے وہ باڈی کلر کے نہیں ہیں سائیڈ سے گاڑی کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے یہ فیول لیڈ ہے یہاں سے آپ اپنا فیول ڈلوا سکتے ہیں اور یہ لائن جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پیچھے ٹرنک سے ہوتی ہوئی آگے سائیڈ پر جو آگے فرنٹ فائنڈر ہے وہاں تک مرج ہوتی ہے بیک لائٹ پر آ جاتے ہیں ایک سنگل پیس میز کی بیک لائٹ ہے سی ایکس ایکو میٹک کی بیجنگ کی گئی ہے یہاں پہ کوری ڈائی ہٹسو کی بیجنگ کی گئی ہے یہ ایک سنگل پیس اس کی بیک ٹیل لائٹ ہے جس میں آپ کو یہاں پر ایک ریفلیکٹر بھی مل جائے گا اور باقی بریک انڈیکیٹر اور ریوارٹ سلائیڈ نیچے والا بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل بمپر ہے اور گاڑی کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے ایکو میٹک یہ ایک سین جی جینون سین جی والی گاڑی ہے تو گاڑی کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے سائٹ سے اور اس کی چھاتہ آپ دیکھ لیں میران کے مقابلے یہ مجھے تھوڑی سی ذرا چھوٹی لگتی ہے لیکن کمفرٹ میں یہ اس سے زیادہ ہے تو میں اب اس کو ٹرنک سپیس آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرنک سپیس میں آپ کو ایک سلنڈر ہی نظر آئے گا کیونکہ یہ جینون سین جی والی گاڑی ہے جو ڈائی ہٹسو نے لانچ کی تھی اس وقت جو سین جی تھا وہ کافی لوگوں کے لیے مطلب کافی لوگ یوز کرتے تھے سین جی کو اور اس کی جو بیلڈ کالٹی ہے وہ مہران کے مقابلے کافی اچھی تھی کافی مضبوط گاڑی تھی یہ اور یہ اندر سے کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے آپ کو دو اس میں سپیکرز آتے تھے جینون کمپنی فٹڈڈ اور یہ جو سپیکرز ہیں یہ بعد میں آفٹر مارکٹ لگائے گئے ہیں اگر آپ نے کچھ لگے لے جانا ہو تو آپ جو بیک سیٹس ہیں ان کو اس طرح سے فول کر کے تو اپنا جو سمان ہے اس کو کیری کر سکتے ہیں تو ویسے اس میں چار لوگ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں پانچوہ بندہ بہت مشکل بیٹھے گا اس میں تو یہ تھی کورے کا ایکسٹیریئر تو چلتے ہیں اب اس کے انٹیٹر کی طرف یہ اس کی ایک چابی ہے سمپل سی اور اس میں جو فرنٹ اس کا ڈور آ جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل یہاں پہ کچھ فیبریک اور نیچے ریکزین لگایا گیا ہے اور یہ ایک گتے کی اوپر جس کو ہم ہارڈ بورڈ کہہ سکتے ہیں یہ اس کے منویل وینڈو اوپنر ہے اور بیسکس یہ ڈور اوپنر ہے اور ہینڈل دیا گیا ہے تو چلتے ہیں گاڑے کی انٹیٹر کی طرف اور انٹیٹر میں آپ کو گاڑی کا سٹیرنگ نظر آ رہا ہے ٹو سپوک میں اس کا سٹیرنگ ویل ہے سیڈز اس کی مینویل اڈجسٹیبل سیڈز ہیں اس کی اور فیبریک کے ساتھ ہیں نیچے اس کے کچھ ریکزین کا یوز کیا گیا ہے تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی میں سب سے پہلے آپ کو اس کا سپیڈو میٹر دیکھ لیں آپ ہیٹ کی سوئی ہے سپیڈو میٹر ہے اور فیول گیج کی سوئی ہے نیچے ٹرانس میشن کی انڈیکیشن ہے اور یہاں پر یہ ہیزرٹس کا بٹن ہے سائٹس پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر اس کے ایسی وینڈ ہے جو کچھ ٹائنگل شیپ میں ہے اور اس کی آپ بل کوالٹی دیکھ لیں مہران کے مقابلے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے کافی اچھا ہے اور یہاں پر کچھ بلینک سوچز کی جگہ دی گئی ہے اور سی این جی اور پوٹرول کے اڈجسٹ کا بٹن دیا گیا ہے ہیڈ لائٹس کے کنٹرولز یہاں پر دیئے گئے ہیں اور جو وائپرز کی کنٹرول ہے وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں سٹیرنگ اس کا پاور نہیں ہے لیکن ویسے کافی یہ سافٹ ہے سینٹر میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے سینٹر کے ایسی وینڈز ہیں جو اگین ٹائنگل شیپ میں ہے اور یہ ٹوٹلی ہارڈ پلاسٹک میں اس کا ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے سینٹر میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کا منول ایسی کنٹرول ہے جو جس طرح سے تھو پرانی بڑی گاڑیوں میں ہوتا تھا یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اور نیچے یہاں پہ ایک ایسٹری دیا گیا ہے اگر آپ سگرٹ سموکر ہیں تو یہ آپ کو لائٹر بھی دیا گیا ہے یہاں پہ 3 سپیڈ میں اس کا آٹو ٹرانسمیشن ہے اور اس میں جو منول تھا وہ 5 سپیڈ میں آتا تھا اور اس کی جو فیول لیوریج ہے وہ کافی بوری ہے یہ اس کا گلاب باکس ہے گلاب باکس کی سپیس بھی کافی اچھی ہے کافی بڑی سپیس ہے یہ اس کا پیسنجر ڈور دیکھ سکتے ہیں اور اگر جو سیڈز ہے ان کی کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سن شیڈ ہے وینٹی میرر کے ساتھ لیکن وینٹی میرر درائیور کو نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا یہ اس کا بیک ویو میرر ہے اور کیبن لائٹ دی گئی یہاں پر چھوٹی سی اور چھت میں یہ کچھ اس طرح سے کچھ ڈیزائن سا دیا گیا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر جو بیلڈ کالٹی ہے وہ میران کے مقابلے کافی اچھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس طرح سے کچھ گاڑی نظر آتی ہے سینٹر سے اس کا یہاں پر ایک مینویل ہینڈ برک ہے اور یہ کچھ کوئنز رکھنے کے لیے یہاں پر کچھ سپیس دی گئی ہے اور اس میں سیٹ بیلڈ کے لیے یہاں پر یہ جگہ دی گئی ہے کنسول اس میں نہیں دیا گیا جو ہونا چاہیئے تھا وہ مسنگ ہے اس میں تو گاڑی کو میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور جو گاڑی کے سٹارٹنگ ساؤنڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے تو چلتے ہیں گاڑی کے بیک پہ بیک ڈور میں اگین وہی جو سیمپل ڈور اوپنر ہے اور ہینڈل ہے اور کچھ فیبریک اور ریکزین کا یوز کیا گیا ہے بیک سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ہیڈ ریسٹ ہیں جو نانڈ اڈجسٹیبل ہیں یہ آپ اس کے بیک ڈور کی کالٹی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر جو انٹری ہے بیک سیٹس پہ وہ کافی ایزی ہے ہیڈ روم بھی اچھا ہے اور اس میں دو لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سینٹرل اس میں آم رسٹ نہیں دیا گیا گاڑی میں جو کیبن نوائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیکس پیس میں نے اگلی سیٹ کو تھوڑا سا آگے کیا ہے تو اس میں اتنا لیکس پیس ہے پچھلی سیٹ پہ نیچے اس میں تھوڑ چھوٹا سا ہمپ دیا گیا ہے فرش پہ اور فرنٹ سے کچھ گاڑی آپ کو اس طرح سے نظر آتی ہے سب جلتے ہیں گاڑی کے انجن کی طرف گاڑی کا انجن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کاربوریٹر والی پرانے جو انجن آتے تھے وہ ٹیکنالوجی ہے اس میں اسی بنا پر اس گاڑی کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا جب یورو ٹو پاکستان میں لانچ ہوا تھا چھوٹی فیملی کے لئے کافی اچھی گاڑی ہے اور دس لاکھ کی ویڈیٹ میں آپ کو بہت اچھی گاڑی اس طرح کی مل جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ